ہوتل میں جانا پڑتا ہے کھانا کھانے کے لیے ہوتل کا کھانا جانتے ہو کس طرح بھائی خدا کے قسم جب تک مجبوری کے ضرورت نہ ہو جب تک ہوتل کا کھانا کھانا تب ہی نیت لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا کیا لوگوں نے سمجھائے کیا ہے دین دانی رکھ لی تو تا پدامہ پہن لیا سمجھ گئے کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے یہ تماشا ہے تماشا حضرت خاجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جانتے ہو ان کے کھانے پکانے والے کی شرط کیا ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے میں صرف اس شخص سے کھانا پکواتا ہوں جس کا دل ایک لمحے کے لیے اور جس کی زبان ایک لمحے کے لیے اللہ کی آنس سے غافل نہ ہوتی کیونکہ اس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے سے دل میں نور اترتا ہے فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میرے پاس ایسا کوئی پکانے والا نہیں ہوتا میں روزہ رکھتا ہوں اور شام کے وقت میں دودھ سے یہ لسی سے افتار کر لیتا ہوں کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتا جب تک کہ ذکر میں دوبا ہوا یوسان میرا کھانا نہ پکائے یہ تو مقام ہے ہمارے بذرگوں کا اور ہم جا رہے ہیں کافروں مشرقوں ناپاکوں جنوبیوں بچاروں اور ساسقوں اور ساجنوں کے ہاتھ کے کھانا کھا کر اور وہ بھی فاسٹ فوڈ کھا کر اور جنگ فوڈ کھا کر اور چائنیز فوڈ کھا کر جس میں جیلٹین ملی ہوئی ہوتی ہے اور جیلٹین حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی چائنیز فوڈ جیلٹین کے بغیر نہیں بنتا کوئی جنگ فوڈ جیلٹین کے بغیر نہیں بنتا ہمارے یہ نوجوان کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یہ خنزیر کھا رہے ہیں خنزیر انہیں کچھ خبر نہیں مدہ آرہائیں مدہ آرہائیں ان کو نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی ان کے فجر کی آنکھ نماز آنکھ کیوں نہیں کھلتی اللہ کہتا ہے فرشتوں سے سلا دو اس بدماش کو اس کو میں اپنے سامنے کھڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا موجمت قبیر قبرانی کی روایت ہے کہ تحجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے کچھ بندوں کے پاس اس بندے کو جگہ دو اس بندے کو جگہ دو تحجد کا وقت آ گیا میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ بندوں کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کو سلا دو میں ان کا چہلہ نہیں دیکھنا چاہتا تب تو تحجد سے آگے بڑھتر میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دیتے اللہ ان لوگوں کو جن کے پیٹ میں خبیز کھانا گزا ہوا ہے حرام کھانا گزا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو کیوں دنیا میں رواed دیا جارہا ہے تفسی کولا کا کیوں دنیا میں جواز دیا جارہا ہے جنگ فٹ کا کیوں دنیا میں رواed دیا جارہا ہے مکڈونلڈ کا کیوں دنیا میں رواed دیا جارہا ہے میں آدمیں اپنی لہزے کو سخت ترین گزانا چاہتا ہوں اوپ بے وقوفوں اور اقل کے دشمنوں تم پڑے رکے سمجھتے ہو اپنے ہاتھ کو تم ایک نت پر جاتل پیسی کا فالمولہ نہیں پڑھ سکتے تم جاتل میکڈانلڈ پر لیسرچ نہیں کر سکتے میکڈانلڈ میں لندن میں انسانوں کا گوشت پکڑا گیا ہے پہلے گھوڑوں کا گوشت کی خبر آئی دنوں کے گوشت کی خبر آئی انگلینڈ کے اخبارات میں فوٹو چھپا کہ وہاں مردہ انسانوں کا گوشت میکڈانلڈ میں استعمال ہونا ہے اور صرف گوشت استعمال نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے کون کون سے کمیکلز ہوتے ہیں جن کمیکلز کے اندر ایک بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے اس سے بغاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے نفرت کا ریولٹ کا بڑوں کے خلق کی بات کے نماننے کا مزاج پیدا ہوتا ہے یہ سائنڈیفک ریسرچ ہے اور وہ یہ سارے ڈرنگس میں اور یہ سارے کھانوں میں اور یہ سارے چانیز فٹ میں جو مسالیں ڈالے جا رہے ہیں ان میں وہ کمیکلز ہیں جن کمیکلز کے اندر جاتے ہی انسان کے اندر ماں باپ اور اپنے استاذوں اپنے پیر اپنے شیخ اس سے خلاف بغاوت کا مزاج پیدا ہمارے مشایخ اور اقابل ریسرز کر کر کے تھکے جا رہے ہیں لیکن یہ امت محمدیہ کے بے عقل نوجمان یہ بے حس نوجمان سننے پر آماد آلیں